اوریو بسکٹ کھانا کیسا ہے یہ سوال کئی نوجوان لڑکوں نے مجھے وارس اپ پہ بھیجا تو میں نے جب اس کی تحقیق کی کہ اوریو بسکٹ کے بارے میں یہ سوال کیوں کیا جا رہا ہے تو پتا چلا کہ ایک افواہ گردش کر رہی ہے کہ اوریو بسکٹ میں نعوذ باللہ سور کی چربی ملی ہوتی ہے اور یہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد کسی نے کسی پروڈکٹ کے بارے میں یہ افواہیں فیلتی رہتی ہیں میرے دوستو اسلامی ملک الحمدللہ ہندوستان میں تقریباً ففٹی سیون کے خریب ہیں وہاں پر ہر الحمدللہ اسلامی ملک کے اندر ایک تنظیم ہوتی ہے جو کہ ایسے پروڈکٹ کا جائزہ لیتی ہے حلال ہے یا حرام ہے وہاں کے جو گرینڈ مفتی ہوتے ہیں مفتی آزم ہوتے ہیں وہ اس کو پرمیشن دیتے ہیں تب وہ اسلامی ملکوں میں فروخت کی جاتی ہے بیچی جاتی ہے تو آپ یہ دیکھئے کہ آج کل افواہوں کی وجہ سے ہماری قوم کہاں چلی جاتی ہے ہم کسی عالم سے کوئی مسئلہ نہیں پوچھتے ہم کسی مفتی صاحب سے کوئی مسئلہ نہیں پوچھتے ہم وارس اپ اور فیس بک سے مسائل جانتے ہیں اور اکثر اس پر افواہیں گردش کر رہی ہوتی ہے کوئی تحقیق نہیں جستجو نہیں کسی چیز کے حقانیت تک پہنچنے کی کوئی خوج کرنے کی ہمیں ضرورتی محسوس نہیں ہوتی ہے اور ہم جو ہے افواہ اڑائی گئی افواہ کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور اس کو فورورڈ کرتے ہیں صاحب ہمارے جیسے جو اسلامی ویڈیوز بنانے والے ہیں دینی مسائل بتانے والے ہیں جس کا ہمارے اور آپ کی روزانہ کی زندگی سے تعلق ہوتا ہے ایسے ویڈیوز کو دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتے اور اگر دیکھ لیتے تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہاں ہمارا بھائی نہیں جانتا ہے فلا رشتہ دار نہیں جانتا ہے تو اس کو یہ ویڈیو بھیج دیں تاکہ وہ بھی جان لیں مسئلے کو ایسے ویڈیوز کو تو وہ شیئر ہی نہیں کرتے ہاں افواہ والی بات ہے فٹا فٹ شیئر کرو بھائیو ایمان ہے تو شیئر کرو اگر ایمان بچانا چاہتے تو حلال کھانا چاہتے تو شیئر کرو کہاں سے بھائی کس نے بتایا کس عالم صاحب نے اعلان کیا کہاں سے آپ نے سنا یہ ساری افواہیں کبھی اس بسکٹ کے بارے میں کبھی کول ڈرنک کے بارے میں کبھی فلا چیز کے بارے میں یہ فیلتی رہتی ہے اگر کسی چیز کے اندر الحمدللہ آج بھی علماء اکرام ایسے موجود ہیں جو اس چیز کے پیچھے لگے ہوتے ہیں وہ حلال اور حرام کی تمیز کرنا جانتے ہیں اور اگر ایسا کوئی پروڈکٹ مارکٹ میں ہوگا ہمارے علماء اس کو اعلان کریں گے انشاءاللہ ہمارے چینل پہ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے ایک تو جھوڑ بولنا گناہ ہے اور اس بات کو فیلانے کا بھی گناہ ملتا ہے جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے جتنے لوگ سنیں گے جتنے لوگ عمل کر لیں گے اس کا گناہ فیلانے والے کو بھی ملتا ہے اس لیے کوئی بھی مسئلہ آئے تو پہلے کسی عالم سے پوچھئے اس کی تحقیق کیجئے ریسرچ کیجئے اور اس کے بعد اگر آپ کو لگے کہ ہاں یہ بات سچ ہے تو پھر اس کو آپ شیئر کیجئے قوم تک آویرنیس پہنچائیے بیداری پہنچائیے شوشل میڈیا کا استعمال اچھے طریقے سے کیجئے فطرہ فیلانے کے لیے اس کا استعمال نہ کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ